انارگنائزڈ گھر انارگنائزڈ کچن کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا گھر کو اور کچن کو اورگنائزڈ رکھنے کے لیے مہنگے مہنگے اورگنائزر لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی جو چیزیں ہمارے گھر پہ موجود ہوتی ہیں جو ہم ان کو فالتو سمجھتے ہیں اسی کے ساتھ بھی ہم اچھی طرح سے اپنے گھر کو اور کچن کو اورگنائزڈ کر سکتے ہیں تو گائیز ویلکم بیک ٹو مائی چینل جو میں ایڈیاز خود اپنے گھر پہ یوز کرتی ہوں اورگنائزیشن کے وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ہاپپولی آپ کو پسند آئیں گے سب سے پہلا جو ہمارا اورگنائزر ہے وہ بنائیں گے ہم کیچپ کے ایسے ہاف فیلڈ پاؤچز کو اورگنائز کرنے کے لیے کیونکہ یہ تو نہ کبھی اورگنائز ہوتے ہیں ادھر ادھر گیرے پڑے ہوتے ہیں اور یہ میس کیریٹ کرتے ہیں فالتو کا تو میں نے کافی دنوں سے سوچ رہی تھی ان کو میں کیسے اورگنائز کروں تو آج فائنلی مجھے آئیڈیا مل گیا تو سوچا آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں آپ کوئی بھی کارڈ بورڈ کا باکس لے لیں ایکس کے جو ایسے باکسز آتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں یا کوئی اور لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم اس کا بنائیں گے اورگنائزر ایز ایس بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے اس کو ریپ کر لیا ہے وال پیپر کے ساتھ کیونکہ اس کی تھوڑی سی لک بھی اچھی ہے تو اب ہم اس کو کریں گے اورگنائز تو اب آپ ڈیفرینس خود ہی چیک کریں کیسے پہلے ادھر ادھر گر رہے تھے اور ابھی دیکھیں کیسے اورگنائز پڑے ہوئے اور ہماری سپیس بھی سائیڈز والی وہ بھی سیو ہو گئی نیکسٹ اورگنائزر ہے وہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے ایسے ہی دیکھیں یہ سائیڈز کی جو سپیس ہے یہ ویسٹ جاری ہے اور اب ہم اس میں رکھتے ہیں کوئی ٹری یا تو کوئی چاپنگ بورڈ تو ادھر ادھر گرتا ہے اور یہ کیبینٹ میسی سا لک دیتا ہے تو اس کو ارگنائز کرنے کے لیے سیریل کا باکس لے ریا تھا اس کو میں نے آدھا کٹ کر کے اس کو بھی میں نے وال پیپر کے ساتھ ریپ کر لیا اور اب ہم اس کو کریں گے ارگنائز اور اب آپ اس میں لیٹس کو ارگنائز کریں یا تو ٹریس کو ارگنائز کریں کچھ بھی آپ اس میں اچھے سے رکھ سکتے ہیں ادھر ادھر نہیں گریں گے اور نہ ہی آپ کا جو کیبینٹ ہے وہ ہی میسی دکھے گا یہ بھی ایک لیڈ اورگنائزر ہے اس کو میں نے کپڑے کے ساتھ پاؤچ بنا لیا تھا اور جو دور ہے نا کچن کے کیبینٹ کی اس میں نے دو ہک لگا دیئے تھے ان کے ساتھ میں نے ٹائٹ لی اس کو باندھ لیا تھا تو اس میں بھی ہم لیڈز کو اورگنائز کر سکتے ہیں بہت اچھے سے اورگنائز ہو جاتی ہیں اگر آپ کو دور کی سپیس کو یوٹیلائز کرنا ہے تو یہ بھی بیسٹ آئیڈیا ہے یہ بنانا بلکل ہی آسان ہے بس تین کارنر اس کو اسٹچ کر دینا ہے باقی ایک کو کھلا رکھے بس اسے پاؤچ بنا کے اس کو ہینگ کر دینا ہے اگر آپ کہیں گے تو میں اس کا بھی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی اور اب میں بنانے جا رہی ہوں ہیئر برش کو اورگنائز کرنے کے لیے اورگنائزر یہ ہیئر برش ادھر ادھر پڑا ہوتا ہے ڈریسنگ ٹیبل پہ کبھی کہاں ہوتا ہے کبھی کہاں ہوتا ہے تو اس کو ہم کریں گے اورگنائز ایک جگہ پہ یہاں پر میں نے لے لیا تھا ایک ٹیشو رول اس کو میں نے وال پیپر کے ساتھ اسے ریپ کر لیا ہے اور اس کو ہم اسٹک کر لیں گے آپ کے پاس اگر اچھی کوالیٹی کا ڈبل ٹیپ ہو اس کے ساتھ آپ اس کو اسٹک کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہاں پر نینو ٹیپ ہے جو آج کل مارکیٹ میں آیا ہوا ہے وہ میں نے مانگوا لیا تھا دہراز سے اور یہ اچھا ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں اور اس کو میں اس کے ساتھ اسٹک کر لوں گی اور اب آپ اس میں کچھ بھی اورگنائز کر سکتے ہیں آپ کے ریزر بھی رکھ سکتے ہیں اور ہیئر برش کو بھی رکھ سکتے ہیں نیکسٹ جو آئیڈیا ہے وہ ہے ہمارے ٹیشو رول کو آرگنائز کرنا اور یہ جو ہماری وائپ ساتے ہیں کچھن کے ری یوزیبل اس کو بھی ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں یہ بھی کچھن میں بہت زیادہ میس کریٹ کرتے ہیں تو ایک چاپ اسٹک لے لیں یا تو کوئی اور اسٹک لے کے اس کو ایسے ڈیکورٹ بھی کر سکتے ہیں یا تو ایسے ہی آپ اس کو اس میں ڈال کے اور سائٹس میں لگائیں گے ایک ریبن اور اس کو کر لیں گے ہینگ آپ اس کو کسی وال پہ ایڈیسیل ہک کے ساتھ بھی ہینگ کر سکتے ہیں یا تو پھر فرج کی اس پیس یوٹیلائز کرنے کے لیے میکنیٹ جو آتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہینگ کر سکتے ہیں نیکسٹ جو آئیڈیا ہے وہ ہے سلیک آن لیڈز کو آرگنائز کرنا کیونکہ اس کو ہم ادھر ادھر رکھتے ہیں تو یہ سائی سے آرگنائز نہیں ہوتی ہیں کچھ ہی دن پہلے میں نے ہینڈ واش کی بوٹیل کو کٹ کر کے میں نے کچھ اس طرح سے بنایا ہوا تھا اس میں یہ ساری جو ہے اپنی لیڈز ہیں اس میں اسے رکھتے تھی ہوں اور اچھے سے پڑی رہتی ہیں بلکل بھی یہ میسی نہیں لگتی اور نیکسٹ آئیڈیا ہے وہ بھی ہمیں ٹیشو کو آرگنائز کرنا ہے یہ پارٹی پیک جو اتنے بڑے ہوتے ہیں ہمیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتا اس کو کہاں رکھیں اور یہ کچھن میں لازمی رہتا ہے یوز کرنا اور کیونکہ یہ تھوڑے بجٹ فرینڈلی بھی ہوتے ہیں تو ادھر ادھر سے کوئی چیز گر جاتی ہے اس کو ساف کرنے کے لیے میں ہمیشہ ان کو کچھن میں رکھتی ہی رکھتی ہوں ایک پیکٹ لے کر آتی ہوں کافی دن یہ چل جاتا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک باکس لے لیا ہے ایک جار لے لی ہے پلاسٹک کی تھوڑی ہلکی کالیٹی کی ہے اس کو میں ریپ کر لوں گی ایک ریپنگ پیپر کے ساتھ آپ چاہیں تو اس کو ایز اٹیز بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں رکھ لیں گے ٹیشو جتنی آپ کو کونٹیٹی چاہیے ٹیشوز کی وہ آپ اس میں رکھیں اور یوز کریں اچھے سے پڑے رہیں گے اور ایک ایک ٹیشو نکالنا بھی ایزی ہو جاتا ہے اگلا جو ارگنائزر ہے اس سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی ٹپ دے دوں کیونکہ آئل جب بھی ہم اسے نکالتے ہیں تو ایسے گر جاتا ہے اور یہ ہماری بوٹل ساری خراب ہو جاتی ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیشہ آپ ٹیشو ہے وہ ایسے ریپ کر کے اس کے اوپر چھوٹی سی ربر بینڈ لگا دیں اس سے آئل کبھی بھی آپ کی بوٹل نہیں خراب ہوگی کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں سوکس بھی لگاتے ہیں بوٹل پہ لیکن مجھے سوکس اچھا نہیں لگتا تو چلتے ہیں ہم اپنی اگلی ارگنائزر کی طرف جو ہم ارگنائز کرتے ہیں اس لیڈ کے ساتھ وہ اسی لیے کہ ہم نے آئل کی بوٹل ڈاریکٹ اگر اپنے اس ریک کے اوپر رکھ لی تو آئل نیچے نکلے گا گرے گا تو یہ ہمارا پورا ریک خراب ہو جائے گا اس سے اچھا ہے اسے لیڈ چھوٹی سی رکھے اس کے اوپر چھوٹا سا ٹیشیو پیپر رکھے پھر آپ اپنی آئل کی بوٹل ہے وہ ارگنائز کریں تو بلکل بھی آپ کا خراب نہیں ہوگا اور جو نیکسٹ آئیڈیا ہے وہ ہے ہمارے گاربیج بیگ جو ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں گرتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ کچن میں میس کریٹ کرتے رہتے ہیں تو اس کو بھی ہم کریں گے ارگنائز اور یہاں پر میں نے فروٹ کا ایک باکس لے لیا اسٹرو بیریز وغیرہ جو آتی ہیں وہ میں نے باکس لے لیا ہے اور اس کے جو نیچے طرف میں دو ایسے ہولز کر دوں گی ایک ہم دھاگا لے لیں گے دونوں ہولز میں گزار کے نوٹ باندھ لیں گے گاربیج رول کو اس کے اندر رکھ لیں گے اور کلپس کو ہم بند کر لیں گے یوٹیلٹی ایریا یا کچن کے کسی بھی کارنر پہ ہک کے ساتھ آپ اس کو ہینگ کریں اور ایکسٹرا میس بلکل بھی کریٹ نہیں ہوگا اور آسانی کے ساتھ ہم اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں ایسے پلاسٹک کے باکس ہر کسی کے گھر میں موجود ہوتے ہیں اور اس کو ہم یوز کریں گے اپنے یہ جو ہے ڈش واش لیکوئیڈ اور ہینڈ واش اس کو ارگنائز کرنے میں کیونکہ یہ جب نیچے رہتا ہے نا تو ادھر ادھر یہ بوٹیلز پڑی رہتی ہیں اور سنگ کے ایریا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا پھر اس کے ساتھ صفائی بھی بہت ایزیلی ہو جائے گی کیونکہ ہم یہ ہٹا کے صاف کر کے پھر اس کو اپنی جگہ پہ رکھ لیں گے اور ایریا بھی ہمارا بلکل صاف سترا رہے گا نیکسٹ جو ایڈیا ہے وہ ہم ارگنائز کریں گے میچ باکس کو میچ باکس بارش کا موسم ہو یا تو کانٹر ٹاپ پہ کبھی کبھی ایسے ہی پڑے ہوتے ہیں تو پانی وانی لگتے یہ خراب ہو جاتے ہیں تو اس پرابلم سے بچنے کے لیے یہاں پر میں نے چھوٹی سی کیونٹ سی جار لی ہے اس میں میں یہ ساری میچ سٹکس ڈال دوں گی اور اس کے سائٹس پہ جو کیمیکل لگا ہوا ہے اس کو ہم ایسے کٹ کر دیں گے اور اس بوٹیل کے اوپر ہی لگا دیں گے اور اس طرح سے یہ پورا ایر ٹائٹ ہو جائے گا اور کبھی بھی یہ خراب نہیں ہوگا تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو اتنے سارے آئیڈیاز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کو کونسا آئیڈیا پسند آیا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے گا ساتھ میں چینل پہ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نیو ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ کھار رکھ گا رواض جیم ٹھیک کیے رنگ با بای